ہاں نہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں مجھے بات آپ چونکہ کاریگر آدمی ہے نا بات کو آپ گمہا لے کشمیر ایشو نہیں ہے کیوں وہ بنایا ہوا ہے بس کس نے یہ ہماری پلیٹیکل لیڈرشپ نے اور فواد نے کہنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے لیکن ہے اچھا ہم تو پھر سکول میں یونیورسٹی میں ہم نے تو ہمیشہ یہی سننا ہے انفرچنلی ہمیں ہسٹری غلط بتائی گیا آئی تک اچھا کشمیر کی یا اوورال یہ مسئلہ کشمیر کا بھی آل نہیں ہو سکتا اچھا جی میرے اینڈیا کے ڈیفینس منیسٹر نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے گھر پہ پہ پہلے فوکس کرے اپنے گھر کے ایشوز جو ان سے یعنی پاکستان کے ایشوز ہیں سب سے پہلے پاکستان اپنا ایشو ختم کرے اوہ یار یہ تو تو اپنی جان چھوڑا رہا ہے ہے میرے بچے جان کیسے چھوڑا رہے ہیں تجھے کیوں نہیں موقع میرے تک گانے کا موقع مل گیا مل گیا جاج کے پاس جانے گا تجھے موقع نہیں میں کام پبلک ہوں اور عام پبلک کے پاس تو میں ہوں گا نہیں تو عام بندہ بھائی اچھا اگر تجھے میں ابھی تھوڑا سا کھینچوں تو ابھی خاص بنجھے گا وہ کیسے میں خاص کیسے بنجھوں گا آپ ہسٹری دیکھیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہمیں بڑھ چڑھ کے یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے وین کی ہے ٹھیک ہے کوئی ایک بتائیں جس میں ہم نے وین بھی کیا سکسٹی فائیف کی وار آپ کیا وین کیا ہمیں یہ بتایا گیا ہم نے سیونٹی ون میں وین کیا آپ نے وہ تو نائنٹی تھری تھوڑنٹ سولجر ہمارے جو ہیں وہ سو دنیا کارگل کو وین کیا نہیں وہ بھی ہم نے جو ان سے اپنی تو مطلب وہ خبر کے مطابق یا ٹھوٹی ایڈ میں وین کیا ٹھیک ہے کیا کیا ٹھیک ہے اچھا یہ ان میں سے موسلی جنگیں وہیں کشمیر کی وجہ سے آپ نے بول دیا کشمیری شونی وہ تو اپنے کشمیر کو دن پر دن ڈیویلپ کر رہے ہیں کیا ہم ہی جو ہم اس مسئلے میں پسے ہوں اگر ہی کشمیر بات نہیں جب ہماری سائیڈ پہ آئے گا ہم اس کو تب ڈیویلپ کریں جب ہماری سائیڈ پہ آئے گا آپ کے کسی کام کا کوشش تو کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں کوشش نہیں کرنی چاہیے کوشش نہیں ہوتی میرے بچے آپ کام کرو سولڈ کام کرو سولڈ کام کرو ہم کوشش کریں گے ان تک ہماری پروچ نہیں ہے ہم عام آدمی ہیں ہم سوشل میڈیا کے آدمی ہیں سوال تو مجھ سے کر رہا ہے جب میں جواب دیتا تو کہتا اچھا پھر کیسے ہوگا تو بھائی یہ کیا آپ طریقہ انڈیا اتنی بڑی مارکیٹ کہ اگر پاکستان کی ایک دو پرڈکٹ بھی ہٹ ہو جاتی ہیں انڈیا میں جا کے تو آپ کے ملک پاکستان انڈیا کا جو ایشو ہے یہ صرف ایک نام ہے ٹھیک ہے آپ انڈیا کی وہاں سے پوچھے پاکستان کی وہاں سے پوچھے وہ ایک دوسرے کو ہیٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے یہ صرف یہ صرف جو ہے نا مطلب کہ ہمارے ایک ہوا بنائے ہوگا کہ یہ پاکستان انڈیا پاکستان انڈیا کا میں چھوڑے تو اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیا جاتا ہے انڈیا کے ڈیفنس منیسٹر آئے اور انہوں نے سپیچ کرتے ہوئے بولا کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے جو ایشوز ہیں پہلے انہیں سوال میرا سوال سمبل سا ہے پاکستان کے میجر دو تین ایشوز جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشو اگر حل ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے مسئلی ختم ہو جائیں گے وہ کون سے ایشوز ہیں پہلا مسئلہ تو لیڈرشپ ہے ٹھیک ہے کوئی پلٹیکل کوئی سٹرونگ لیڈرشپ نہیں ہے ہمارے پاس سٹیبلیٹی اس لیے نہیں آرہی اس لیے سٹیبلیٹی بھی نہیں آرہی ایک ہو گیا دوسرا کرپشن ہے ٹھیک ہے وہ بھی لیڈری کر رہے ہیں یہ بھی لیڈریز کر رہے ہیں تو جس کی ویسے یہ مہنگائی کرپشن آفرہ تفری سب چیزیں شامل اس میں اور تیسرا بے شمار ہیں اس میں تو انگنت ہے جتنے بھی آپ کونڈ کریں کم میں تو ہم اپنے مسئلوں کو سال کیوں نہیں کر رہے بے شمار جیسے ایشوز ہیں ہمارے اویرنیس نہیں ہے یہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اچھا ابھی جیسے کشمیر کے اگر بات کریں یہ بھی کہا جاتے ہیں کشمیر ایشو نہیں ہے کیوں وہ بنایا ہوا ہے بس کس نے یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے اور فواد نے کہنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے اچھا لیکن ہے اچھا ہم تو پھر سکول میں یونیورسٹی میں ہم نے تو ہمیشہ یہی سننا ہے انفرچنلی ہمیں ہسٹری غلط بتائی گی آئی تک اچھا کشمیر کی یا اوورال ٹھیک ہے کیا ہسٹری ملک کی سوالے سے تھوڑا بڑی انٹرسنگ بات ہے جی آپ مجھے تھوڑا سا اگر ٹائم دیں ایک دو منٹ تو مجھے بتائیں ہسٹری کے بارے میں آپ ہسٹری دیکھیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہمیں بڑھ چڑھ کے یہ بتایا گیا کہ ہم نے وین کی ہے ٹھیک ہے کوئی ایک بتائیں جس میں ہم نے وین بھی کیا ٹھیک ہے کیا ہمیں یہ بتایا گیا وین کیا ہم نے سیونٹی ون میں وین کیا آپ نے وہ تو نائنٹی تھری تھوزنٹ سولجر ہمارے جو ہیں وہ کارگل کو وین کیا نہیں وہ بھی ہم نے جو ان سے اپنی تو مطلب وہ خبر کے مطابق کیا ٹھیک ہے کیا کیا ٹھیک ہے اچھا یہ بھی ان میں سے موسٹلی جنگیں ہوئی کشمیر کی وجہ سے آپ نے بول دیا کشمیر ایشو نہیں ہے اس لئے ایشو نہیں ہے نا کہ ایشو بنایا واقع دونوں مولک کی جو فوج چلتی اسی بیس پہ ہیں وہاں فوج کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کی جو فوج ہے وہ بھی کشمیر کی بیس پہ چلتی وہاں پہ تو اب بڑی تیزی تھے ڈویلومنٹ اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ نے وہاں پہ کہیں دیکھا کہ ان کی جب فوج اتنی پولٹیکلی اثر انداز ہوتی ہے ٹھیک ہے انوال نہیں ہوتی ہے ایسے ہی ہے اچھا ابھی انہوں نے ادھر سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے ان کے ڈیفنس منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے جو ایشوز ہیں مطلب کرپشن ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے لوڈ شٹنگ جو بھی ایشوز ہیں پہلے ان پہ فوکس کریں کشمیر بعد میں دیکھی جائے گی سب کو ان پہ فوکس کرنا چاہیے چھیک ہو گیا تو ہم کیوں نہیں کرتے اس کی بیشمار وجوہات ہیں مطلب کیا ان میں سے ایک دو وجہ بہت ساری یہ نہیں کہہ سکتے ان کیمرہ میں نے کچھ بول دیا اچھا ابھی یعنی کہ یہ بھی بڑا ایشو ہے آج کل ہم جسے بات کرتے ہیں موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیمرہ کیا کہ ہم نہیں بول سکتے کیوں چکوانا جے یہ چیزیں ہیں اچھا بہتری کیسے آ سکتے دیکھیں ہم روڈ پہ آئے ہیں آپ اگر پاکستان کے لیے درد ڈیفینیٹلی رکھتے ہیں پیار رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں ہم نے چینج لانا ہے ہم نے یہ جو ٹپیکل ہمیں نعرے بتا دیئے کہ ان سے آگے نکل کے پاکستان کی بہتری لگ کرنی ہے کیسے کریں اب ہر بندے کو خود سے سوچنا ہے کہ اس کا رائٹ کیا ہے جب ہمیں ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ لگ جائے گا تو پاکستان آٹومیٹک ہمیں اپنی مسٹیک کہیں نہیں جب تک پتا چلے گا اپنی ہسٹری کی اپنے جیسے بات کی اس کا ہی نہیں پتا چلے گا تو ہم کیسے جان پائیں گے ہماری گلتی کے اب ہسٹری جیسے آپ نے بتائی ہے یہ ہسٹری تو ہماری بک میں نہیں ہے ایمن کے آپ دیکھ لیں کہ جو افغانستان سے آئے ہیں سب کانٹینٹ کے اوپر کیا لینے آئے تھے اچھا ہمیں تو ہیرو ہی بتایا گیا نا بلکل ایسے ہی ہے بڑے بڑے نام ہیں وہ ایکچلی ہیرو تھے میرا سوال ہے آپ سے وہ میرے خیال سے تو ہیرو تو وہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کا کسی بھی نیشن کا جو وہاں پہ پیدا ہوا اور وہاں اس کے لیے انہوں نے اپنی نیشن کے لیے کام کیا اب باہر سے آ کے کوئی ہمارا ہیرو یہ بھی ایک سوالیا نشان ہے ہاں تو وہ ہیرو کیسے ہوا کرنے کیا ہوا آئے تھے زہری کا سب کانٹینٹ سونے کی چیڑیا تھی چیدے لینے آئے تھے اور سب نے لوٹا اس کو ٹھیک ہو گیا اور ہم نے ہیرو بنا لیا لیکن انڈیا والوں نے تو نہیں انہیں ہیرو بنایا ہاں اس لیے کانٹینٹ کی شکل میں آئے مذہب اسلام تابایا ٹھیک ہو گیا یہ جو ہیسٹری ہے جگر ہم اپنے بچوں کو یہ جو بچے ہیں یہ جو ہمارے ہماری پاکستان کی جوت ہیں اگر ہیسٹری بتا دی جائے آپ کو نہیں لگتا کہ کافی ایشوز ویسی حال ہو جائیں گے تو ایجوکیشن نظام بہتر کرنا بڑے گا جو ہم کرنا نہیں چاہتے میر کا اور ہے غریب کا اور ہے ایسے ہی ہے آپ کیا مجھے کوئی سجیشن دیں یا کیا ہم ایسا کریں جسے چینج آج اویرنیس آپ نے بولا ایجوکیشن سیسٹم یہ میں تو نہیں کر سکتا یہ دیکھیں ایک تو جو آپ میڈیا سے جیسے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیز پوزٹیویٹی جو ہے میڈیا لے کے آتا ہے میڈیا تو نیکٹیویٹی پہ بکتا ہے سارا ایسے ہی ہے نہیں اس میں ایک ایشو یہ بھی ہے جو کوئی سچ دکھاتا ہے یا بتانا چاہتا ہے جیسے آپ نے پاکستان کا پوزٹیوی مجھ نہیں ہو ہو سکتا ہے ہوسکتا ہے آپ کیا کیا ایسی کیا نہیں ہے پاکستان میں کیا بہتر ہو رہا ہے اس میں پاکستان میں مجھے کسینے میڈیا چینلز ہیں بے شمار میڈیا چینلز ہیں جو انہیں وہ تقریباً پندرہ سے بیس توڑھ جیسٹرڈ ہیں جو تو کوئی پوزٹیوی بتاتا ہے سر ہو کیا رہا ہے پاکستان مجھے بتائیں ہم چلاتے ہیں بہت کچھ پوزٹیو ہو رہا دیکھیں جو پوزٹیو ہو رہا وہ دکھانے ہی چاہتا ہے کیونکہ پوزیٹیو پاکستان کے اندر کیا چیز دیکھیں ایک لیمٹیڈ ہے ایک آپ لوگ ہیں یہ لیمٹیڈ اس کی آرڈینس ہے لیکن آج کال آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کی کتنی پاور ہے شاید مینسٹری میڈیا سے زیادہ سوشل میڈیا کو دیکھا جاتا ہے میرے خیال سے لیکن وہ بھی چینل وہ دیکھے جاتے ہیں جو تھوڑا سا بوم کر جاتے ہیں جن کے لائکنگ اور دوسری چیزیں زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی سچ بول لے گا تو لوگ دیکھیں گے اچھا خیر یہ تو ایک ایک لیدہ ڈیبیٹ ہے ریلیشن بہتر کرنے میں خاص طور پر انڈیا پاکستان کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے میں ہم اتنی نیگٹیوٹی کیوں شو کرتے ہیں نفرت کیوں شو کرتے ہیں انڈیا اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ اگر پاکستان کی ایک دو پرڈکٹ بھی ہٹ ہو جاتی ہیں انڈیا میں جا کے تو آپ کے ملک کا تکریباً بیروزگاری آن تک ختم ہی ہو جائے گی یعنی اگر ہم ان سے ٹریڈ کر لیں یہاں کی کوئی پروڈکٹ وہاں پہ اگر بکنے لگے بکنے لگے تو کتنی بڑی مارکیٹ مارکیٹ آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پولیٹیشن کو لیڈرز کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی سمجھ سب کو ہے اندر کھاتے وہ سارا کچھ ہی کرتے ہیں اب انڈیا کتنی پروڈکٹس ہیں جو آیا دبائی پاکستان آتی میڈیسن خاص طور پر سیدھی کیوں نہیں آتی ایسے ہی ہے سیدھی لیں واقعہ کے تھوڑے لیں دوسری جہاں سے لیں ٹھیک ہو گیا ہے ایسے ہی ہے اس کے علاوہ اگر ابھی بات کریں ہم اگر اوپن لی ٹریڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہماری سبزیاں سستی ہو جائیں گی اس کے علاوہ ہمارے سبزیاں سستی ہو جائے گی مسالے آپ کا گارمنٹ سستا ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس کے برقس پاکستان کی کوئی چیز ادھر ایک بھی ہٹ ہو جاتی تھا وہ سارا پورا کر جائے گی پورا کر جائے گی ایک ایک والیزیشن ہو جائے گی اس میں تو جو ہم نے ٹریڈ بند کی بہتر کیا پاکستان کی پبلک کے حوالے سے بات کروں بہتر کیا یا نقصان ہوں نقصان ٹھیک ہے تو ابھی بھی ہم سوچ نہیں رہے اس بارے میں سوچنا چاہیے بلکل ایسے ہی ہے بلکل جی ایسی جون سینہ پوزیٹیو مائنڈڈ لوگ پاکستان میں ہونے چاہیے ضرور ہونے چاہیے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں لاس میں بس یہ بتا دیں کہ کیا پاکستان پانچ سال بعد یا دس سال بعد جو اپنی حقیقت ہے اس کی طرف جائے گا ریالیٹی کو ایکسیپٹ کرنا سٹارٹ ہوگا یا نہیں ہوگا انشاءاللہ ہوگا ٹھیک ہوگا ہمید آئیے جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام تہا علی کیا کرتے ہیں تہا میں جوب کرتا ہوں ڈیجیٹل مارکٹنگ کی جوب کرتے ہیں زبردازی اس ٹاپک پر ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے ایک تو کشمیر کے حوالے سے ہم بات کریں گے سیکنڈلی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے میجر تین ایشوز اگر آپ سے پوچھے جائیں تو اب کیا جواب دیں گے کون سے ایشوز ہیں اسٹنگ سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ تو نمبر وان بے جو اس کو میں کہوں گا وہ ہے مہنگائی ٹھیک ہے اور جو دوسرے نمبر بے ہے وہ ہمارے سے اصل ٹھیک ہے سٹیبلٹی نہیں ہے بلکل سٹیبلٹی نہیں ہے اور جو تھرڈ نمبر بے ہے وہ ہماری اکانومی بلکل ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا آپ نے جواب دیا تینوں چیزیں ایسی سیچویشن میں اگر کشمیر ہمارے ساتھ آتا ہے یہ تینوں چیزیں مزید بھارنی جائیں گی مہنگائی مزید ظاہری بات ہے وہ بھی عبادی بڑھے گی اور ہماری مہنگائی بڑھ جائے گی اس کے بعد اگر سیکنڈی بات کریں آپ نے بولا کہ پولیٹکس کی تو وہ زیادہ مزید ایشوز آئیں گے اس کے علاوہ اکانومی جو ان سے وہ ہم ہماری پھر گر جائے گی کیا کہیں گے نہیں کشمیر اگر ہمارے ساتھ آجاتا ہے اس میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ ہماری جو وہاں کی سکلز ہیں جو وہاں کی مادنیات ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ سکتی ہیں یعنی ہم اس کو اکسپورٹ کر کے تو ہم وہاں سے بھی اپنے مطلب کے اپنے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جو بلوچستان میں مادنیات ہیں جو ہمارے پنجاب میں چیزیں ہیں جو ہمارے سندھ میں مادنیات ہیں ایون کشمیر ہمارے پاس ابھی بھی تو ہے تو ہم وہاں پہ کیوں نہیں ان چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمیں وہی کشمیر چاہیے اب اس میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ مسئلہ کشمیر کا بھی حال نہیں ہو سکتا اچھا جی میرے اینڈیا کے دیفنس منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے گھر پہ پہ پہلے فوکس کرے اپنے گھر کے ایشیوز جو ان سے ہیں یعنی پاکستان کے ایشیوز ہیں سب سے پہلے پاکستان اپنا ایشیو ختم کرے ٹھیک ہے سیاست ایک ایک پارٹی آجے نحن بھی آجے اس کے بعد یہ پاکستان کی اکنومی کرinho اٹھیک ہے حیل جو باہر سے کرنسی آتی ہے ہم کام کرتے ہیں جو ڈولرز میں کرنسی آتی ہے اس کا ہمیں بزر ریشو ہے پی پال یہاں پہ نہیں ہے جب باہر سے کرنسی اندر آئے گی تو آٹومیٹکل ہماری ایکنومی سیٹ ہوگی ٹھیک ہوگی آپ ری لانسنگ کا کام کرتے ہیں پی پال ایپ نہیں ہے تو آپ کو کیا ایشوز فیس کرنا پڑتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے کنٹریز جہاں پہ پی پال ہے انہیں وہ نہیں کرنا پڑتے سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہماری کلائنٹ کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس پی پال نہیں ہے وہ ہمیں کام ہی نہیں دیتا جب پتہ جلتا ہے یہ پاکستان سے پاکستان میں پی پال نہیں ہے سیکنڈ نمبر پہ جب پیمنٹ ہماری آتی ہے نا تو وہ آتے آتے ہمارے پاس تقریباً کوئی چالیس سے پچاس پرسنٹ رہ جاتی ہے جو کسو پرسنٹ ہمیں پی پال کے دروں مل جاتی ہے ٹھیک ہوگیا یہ سب سے بڑا میجر ہشوز ہیں ہم کیوں نہیں ہمیں آپس کی یہ جو نفرت ہیں انہیں ختم کر دیتے کیوں نہیں ہم یہ جو آپس میں میس انڈرسٹیننگ ہے انڈیا پاکستان کو لے کے انہیں ختم کر کے ٹریڈ کو پرموٹ کریں ان سے چیزیں لیں انہیں کچھ چیزیں جو اگر ہمارے پاس ہیں انہیں دیں اور اپنے ریلیشن بھی بہتر کریں اور پی پال یا اس طریقے سے جو ایپس ہیں وہ بھی پاکستان ملا ان کے اوپر پاکستان انڈیا کا جو ہیشو ہے یہ صرف ایک نام ہمارے ایک ہوا بنائے ہوا کہ یہ پاکستان انڈیا پاکستان انڈیا ہماری طرح ہم بھی ان کی طرح ہیٹ نہیں کرتے تو پھر پچھتر سال سے ہم کیوں آپس میں لڑتے آ رہے ہیں چار جنگیں بھی ہماری ہو گئی ہمارا کشمیر بھی رہا ہے ابھی ٹریڈ بھی بند ہے اور پھر ہم اینڈ پہ یہ کہہ دیتے ہیں ہیٹ نہیں کرتے پھر یہ ہو کیسے رہے کون کر رہے بس کچھ پرسنٹ عوام ہے جو کہ ہیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اور کچھ ہے جو کہ نہیں کرتی ٹھیک ہے جن کی جو ہے ان کی وجہ سے یہ ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا حل ہونے کا کوئی چانسیز ہیں حل ہونے کا یہی ہے کہ میل بیٹھ کے بات کریں ٹھیک ہے اور اس کو مطلب کے اس مسئلے کو حل کر دیا جائے ہماری سائٹ پہ جو کشمیرہ وہاں پہ ڈیویلومنٹ آپ کی کیا ابزربیشن ہے اور جو ان کے انڈیا سائٹ کشمیرہ میں کیا ڈیویلومنٹ میں فرق ہے سار وہ تو اپنے کشمیر کو دن پہ دن ڈیویلپ کار رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ہی ہے جو ہم اس مسئلے میں پسے ہوں اگر ہی کشمیر پہ نہیں جب ہماری سائٹ پہ آئے گا ہم اس کو تب ڈیویلپ کریں جو ہماری سائٹ پہ ہے اسے تو ڈیویلپ کر لیں مطلب ایک سوالیہ نشان نہیں ہے بلکل ایسی ہمارے بہت اچھی ٹوریزم کے لیے ٹھیک ہے ٹوریزم سے کتنے پیسے کمار رہے ہیں جی ٹونٹی کی میٹنگ وہاں پہ ہوئی آپ کو شاید آئیڈیا ہوگا جی ٹونٹی کی دنیا کا انچہ ترین بریج بہت سی چیزیں اور بہت بات یہ بہت بار ڈسکس بھی ہم کر چکے ہیں کیا وجہ ہے ہمارے پولیٹیشن کو سمجھ کیوں نہیں آرہی اور ہماری پبلک کو بھی سمجھ نہیں آرہی ہم پھر اس نارے کے پیچھے کیوں جاتے ہیں باگ باگ جیسی عوام ہوتی ویسے عکمران ہوتی ہیں ٹھیک ہے عوام میں شہور آئے گا تو اٹومیٹکلی عکمران میں بھی آ جائے گا ٹھیک ہے جب ہم لوگ ہم نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ سریکٹ کرنا ہے نا ٹھیک ہے لیکن ہم یہاں بھی یہ بھی مسئلہ چلا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے سریکٹ نہیں نہیں کر سکتے لیکن ہم دیکھیں میں اور آپ مل کے سوچ تو بدل سکتے ہیں جیسے میں آپ کی آپ سے بات کر رہا ہوں ایسے آپ آگے کسی سے بات کریں گے بات کرنے سے یونٹی آئے گی اتفاق آئے گا محبت بڑے گی یہ بتائیں مجھے یہاں لاہور میں کھڑے ہوگے ہم اگر فیل کر رہے ہیں کہ وہاں development انڈیا والے کر رہے ہیں تو جو کشمیر بارڈر پہ پاکستان کشمیر پہ جو لوگ ہیں وہ کیا فیل کرتے ہوں گے کہ بھائی وہ جیسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہ دیکھیں وہ کتنی development ہے اور جیسے ازاد کشمیر کہتے ہیں وہاں پہ بجھلی نہیں ہے یا لیٹس پوز جو بھی issues ہیں اس کا بارے میں بہت زیادہ نہیں مطلب کے لیے جس کا چلیں جی اچھا لگا بات کر کے پاکستان کی جو یوت ہے جب پوزیٹیو ہماری سوچ ہوگی پوزیٹیو یوت ہوگی تو شاید بہتری کی امید بھی ہوگی بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام کیا کرتے ہیں میں جوب کرتا ہوں جواب کیا جواب کرتے ہیں میڈیسن کی کمپنی میں زبردست میڈیسن کے حوالے سے بھی آپ سے question کریں گے لیکن پہلے topic پہ آتے ہیں پاکستان کے میجر دو تین issues اگر آپ سے پوچھے جائیں کیا issues ہیں پاکستان کے میجر تو کیا آپ جواب دیں گے ابھی تو فیلحال جو ہے سب سے جو main issue جو ہے politician کیونکہ حکومت کی وجہ سے بہت زیادہ جو بے روزگاری ہو رہی ہے بے روزگاری ہو رہی ہے وہ main مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو کبھی مرانہان کے جیسے درنیشن نے اور ہے جس کی وجہ نہیں آپ آ رہی اور دن با دن مہنگائی ہو رہی ہے ابھی کشمیر کے اگر بات کریں یہ بھی ایک بڑے issues میں سے آتا ہے کہ ایسے ہی ہے کہ نہیں اب انڈیا سائٹ جو کشمیر ہے وہاں پہ انڈیا کے defense minister آئے اور انہوں نے speech کرتے ہوئے بولا کہ پاکستان ان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے جو issues ہیں پہلے انہیں صار کرے اپنے گھر کی طرف دیکھے انہوں نے یہ statement ٹھیک دیا گل دیا بلکل correct دیا تو ہم کیوں نہیں دیکھتے کیا وجہ ہے کہ ہم ہر روز ہر دن مظلم نعرہ نیا لگاتے ہیں کہ شمیر بنے گا پاکستان اور یہ جو ہمارے پاس چیزیں ہم انہیں کیوں نہیں بہتر کر رہے ہم انہیں اس لیے بہتر نہیں کر پا رہے کیونکہ فرسٹ آف ہول تو اگر اگر میں ہونا تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ یار میں اب سیف زون میں ہوں میرے پاس زیادہ سے زیادہ ریسورسز ہوں انکم ریسورسز بے شک اگلے کو میں لوز دے رہا ہوں میں یہ چیز کبھی نہیں فلو کروں گا کہ یار اگلے میری بڑا سے اگلے بندے کو نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو پہلے اپنے گھر ہم اپنے پرسنلی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں میں یہ کیسے کہ ہم جو عوام ہے نا وہ زیادہ سیلفیش ہے ٹھیک ہو گیا پہلے اگر مہنگائی ہوئی ہے نا تو ایک بندہ جو مجبور ہے تو دوسرا بندہ اس کا فائدہ اٹھائے گا یہ نہیں کہے گا کہ یار مجبور میں اس کی ہیلپ کروں نہیں ٹھیک ہے تو اب جب اپنے پر آتے ہیں پر بندہ کہتا ہے مہنگائی رو رہا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے کشمیر ہمارے پاس ہے کہ نہیں حصہ کچھ ہمارے پاس ہے کچھ ہمارے پاس ہم ادھر ڈویلیپمنٹ کر رہے ہیں یعنی ہمیں جو کشمیریوں سے بہت پیار بہت لگاؤ کشمیر بنے گا پاکستان یہ سب کہنے کی بات ہے نہیں جو ہمارے پاس ہی سے ہم وہاں پر ڈویلیپمنٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ کے خیال